بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علی جن کا تعلق کوٹ مٹن سے ہے ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور موضوع میں دو چیزیں ہیں نمبر ایک آپ کے حالات اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا کلام اور آپ کی شائری حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی کی ولادت پچیس نمبر اٹھارہ سو پنٹالیس کو ہوئی اور چھپن سال کی عمر میں آپ کا وصال انیس سو ایک میں چاچنہ شریف میں ہوا آپ کے والد کا نام خاجہ خدا بکستہ بچپن ہی میں والدین کا وصال ہوا آپ کا خاندانی سلسلہ یعنی سلسلہ نصب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے آپ کے ایک مرید جن کا نام مٹھن خان جتوئی تھا ان کے نام سے یہ قصبہ کوٹ مٹھن آباد ہوا بعد میں حضرت خاجہ علی رحمہ کوٹ مٹھن سے اپنے خاندان کے ہمراہ چاچنہ شریف ریاست بہاول پر منتقل ہو گئے تیرہ برس کی عمر میں اپنے بڑے بھائی خاجہ فخر جہان سے بیعت کی حضرت خاجہ غلام فرید علی رحمہ اپنے دور کے مستند ججد عالم دین اور حافظ قرآن تھے اس کے علاوہ آپ کو علم الانصاب علم فقہ یعنی فقہی مسائل کے حل میں بے مثال مہارت تھی آپ کی شخصیت میں سب سے بڑھ کر سادات کرام اور علماء کرام کا جو عدب تھا وہ قابل دیت تھا آپ کی گفتگو کی حلاوت اور چاشنی سے ہر شخص متاثر ہوتا اور آپ حضرت شیخ مہید دین ابن عربی علی رحمہ سے بہت متاثر ہیں اور کئی مقامات پر ان کا تذکرہ بہت عدب سے کرتے ہیں آپ میں ایک اور خوبی آپ کی سخاوت اور فیاضی تھی آپ بڑے سخی تھے آپ کے لنگر کا یومیا یعنی روزانہ کا خرچ بارہ من چاول اور آٹھ من گندم تھا ایک سو سے لے کر پانچ سو افراد آپ کی خدمت میں رہا کرتے جو کچھ آپ کے پاس آیا کرتا وہ سب کچھ شام تک غربہ اور مساکین میں تقسیم فرما دیا کرتے اب ہم آپ کے کلام کی حوالے سے گفتگو کریں گے آپ کا سرائی کی دیوان ہے جس میں دو سو اکتر کافیاں ہیں اور آپ کے کلام کی تاثیر کے حوالے سے سید سبغت اللہ سہروردی نے بجا کہا بلا تفریق مذہب و نسل جو شخص بھی آپ کی شائری اور کلام کو سنتا ہے وہ یوں سمجھتا ہے کہ گویا یہ میرے ہی دل کی آواز اور میری ہی قفیت بیان ہو رہی ہے دوسری خصوصیت آپ کی شائری آفاقی اور قرآن و حدیث کی ترجمہ ہے بسن القرآن کریم بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا تذکرہ فرماتے ہیں ایک مقام پر مشہور آیت ہے بینیاز نے ارشاد فرمایا لا تقنطو مر رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا تو حضرت خاجہ علی رحمہ مشکلات اور غموں سے نکالتے ہوئے قرآنی آیات کی اسی انھی قرآنی آیات کی ترجمانی اس طرح کر رہے ہیں بڑی خوبصورت ربائی ہے آپ فرماتے ہیں ہنتھی فریدہ شاد ول موجھاں کو نا کر یاد ول جھوکاں تھی سن آباد ول دریا نوہند حکمنے اللہ اکبر تو گویا اس طرح آپ اپنی شائری کے ذریعے دکھی اور پریشان لوگوں کو خوشیاں اور انہیں امید کی روشنی آتا کر رہے ہیں لیکن آپ کی ساری شائری کا جو نکتہ اور روج ہے وہ سب سے بڑھ کر حضور علیہ السلام سے محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ مشہور آپ کی نات ہے جس میں آپ نے اسی چیز کا اظہار فرمایا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا اول اور آخرین مقصد ذات اکدس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے مثلا وہ مشہور نات ہے جس میں آپ نے ابتدائیوں کی ساری عمر دی اے ہو کمئی ہے ساری عمر دی اے ہو کمئی ہے جگ چھڑ کے سارا سونے نال لئی ہے اسی چیز کو دیگر عشاق نے اور اولیاء کاملین نے حضور کی محبت کے حوالے سے جو کچھ کہا وہ مختصر میں تین حوالے دیتا ہوں حضور کی محبت کے بارے میں علامہ اقبال علی رحمہ نے یوں تلقین فرمائی اور راز سے پردہ اٹھایا مغز قرآن روح ایمان جانے دین مغز قرآن روح ایمان جانے دین حست حب رحمت للعالمین اور مولا جامی رحمت اللہ علیہ یوں فرما رہے ہیں ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بحر و بر درگوشہ دامان اوست یعنی جسے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دولت عطا ہو گئی ساری کائنات کی نعمتیں اس کے دامر کے ایک کنارے میں سما جاتی ہیں اور عالی حضرت علی رحمہ اسی محبت رسول کا اظہار اور حضور کی عشق کی عظمت ان الفاظ سے بیان کر رہے ہیں اللہ اکبر فرمائے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اے عشق یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے یعنی حضور علیہ وسلم کی محبت جہنم کی آگ کو بجھا دے گی اہم بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور قرب کا دار و مدار چھے چیزوں پر آئے ہیں جن میں یہ چھے چیزیں آ جاتی ہیں وہ اس محبت میں نکتہ کمال کو پا لیتا ہے نمبر ایک دین کا علم حاصل ہو دوسرا درجہ اس دین کے علم پر عمل ہو اور تیسرا مقام اس عمل میں اخلاص فقط اللہ کی رضا ہو اور اس سے اوپر چوتھا درجہ یہ ہے کہ وہ عمل اور اخلاص میں محبت اور عشق ہو اور پانچوہ مقام اس سے بھی اونچا ہے عشق میں سوز و گداز ہو اور چھٹا اور آخری مقام کہ پھر محبوب کے ساتھ عشق اور محبت اور سوز و گداز کے ساتھ درد پیدا ہو کہ پھر وہ ہر وقت محبوب کے فراق میں ہو اللہ اکبر حضرت خواجہ فرید علیہ رحمہ کے کلام میں اور آپ کی شخصیت میں یہ سب خصوصیات نکتہ کمال پر موجود ہیں میں آپ کی مشہور ایک کافی ہے اس کے دو بند ارز کرتا ہوں جس سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سارے درجات آپ کو حاصل تھے مثلا آپ کی وہ مشہور کافی ہے اللہ اکبر فرمائیت میں مٹھڑی نت جان بلب یہ چونکہ ایک زبان ہے جس کا علم عام لوگوں کو نہیں ہے مٹھڑی اس شخص کو کہتے ہیں جس کا دل سخت مغموم ہو اور دل دکھی ہو اور جان بلب وہ شخص جس کی جان لبوں پر آ چکی ہو حضرت خواجہ علیہ رحمہ اپنے دل کی حالت یوں بیان کرتے ہیں کہ میرے دل کا یہ حال ہے آج ہمارے دل اور غموں کی وجہ تو پیسہ ہوتا ہے لیکن خواجہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میری اس غم کی وجہ کیا ہے ماہی خوش وسدہ وچ دیس عرب یعنی حضور کی جدائی سے میرے دل کا یہ حال ہے آگے لکھتے ہیں توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندنیاں تیرے نام تو مفتوی کھاندنیاں اللہ اکبر یعنی فرید کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اطاعت آپ کی خوشن مدیس کے لیے جتنے بھی غم آئیں وہ سب ہے چاہیں ان غموں کی کوئی اہمیت نہیں اگر حضور اللہ رسول راضی ہو جائیں اس لیے ایک جگہ آپ کا قول ہے جے سونہا میرے دکھ وچ راضی کہ میں سکھنوں چلے ڈھاواں یار فرید جے مل جائے ماہی انہو رو روحال سڑاواں اللہ اکبر پھر آگے وہ فرمایا نا کہ تیرے نام تو مفتوی کھاندنیاں یہاں حضور کے نام کے حوالے سے یعنی حضور کے نام کی برکت اور عزت حضرت خاجہ علی رحمہ کے نظر میں اور عاشقوں کی نظر میں اتنی ہے کہ حضور کے نام کو دیکھتے ہی سب کچھ قربان ہونے کو انسان تیار ہوتا ہے اللہ اکبر اور اس میں وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لا یومن احدکم حتی احب لیاخیہ ما لا یومن احدکم حتی اکون احبہ الیہ من والدہ وولدہی والناس اجمعین کہ جب تک ایک مسلمان اپنی اولاد والدین اور تمام دنیا کے انسان اسے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرے گا اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا تو حضور کے نام سے بھی محبت اس کو اقبال نے کہا تھا دردلے مسلم مقام مصطفیست عابروع ما زنام مصطفیست اور اللہ اکبر حضور کے نام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے عالی حضرت یوں بول اٹھے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا اللہ اکبر کہ یوسف علیہ السلام کے جلوہ کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹوائیں تھیں اور حضور نبی کریم کے نام کی بڑی برکت کیا ہے فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب یعنی حضور کے نام کی وجہ سے عرب عجم کے نوجوان اپنے سر کٹا کر قربان ہو جاتے ہیں تو اسی محبت اور عدب رسول کا اظہار حضرت خاجہ علی رحمہ اسی کافی فرما رہے ہیں کافی میں تو انہیں دھکڑے دھوڑے کاندھنیاں تیرے نام تو مفتوی کاندھنیاں آگے فرماتے ہیں تیرے باندھنیاں دی میں باندھنیاں یعنی جو آپ کے در کے غلام ہیں میں ان کا بھی غلام ہوں اس سے آگے اور بڑی بات فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ کا تو عدب ہی بہت ہے آپ کے شہر کا بھی بڑا عدب ہے آپ کے اس محول اور مدینہ پاک کی گلیوں میں اگر کوئی کتہ بھی ہے تو فرید اس کا بھی عدب کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مالک نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ جس طرح سابرین کو خوشخبریاں سنائیں مالک نے فرمایا جو آجزی اور انکساری کرتے ہیں میرے حبیب ان کو بھی خوشخبریاں سنا دیں اور اسی کو مولانا روم نے فرمایا کہ پیش یوسف نازشو خوبی مکن جوز نیازو آہ یعقوبی مکن کہ جب سامنے تیرے یوسف جیسا انسان ہو پھر تو نازو نخرے نہ کر پھر یعقوب علیہ السلام جیسی آجزی اور انکساری اختیار کیا کر تو حضرت خاج علی رحمہ حضور کے سامنے یہی فرما گئے ہے دردِ کتیاں نال عدب تو جب ایک سچا عاشق محبوب کے سامنے یوں گر جاتا ہے تو پھر محمد عربی جیسا محبوب گرنے نہیں دیتا بلکہ اس عاشق کو اپنے جمال سے بہرور فرما کر اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں اور حضرت خاج علی رحمہ کو یہ دولت حاصل تھی جس کا اظہار حضرت خاج علی رحمہ نے اس شیر میں کیا جہدی سارے جہان کو گولے اللہ کو اکبر یعنی جس محبوب کو ساری کائنات تلاش کر رہی ہے یعنی سارے جہان کو گول ہے وہ ہر دم فرید دے گولے اللہ کو اکبر تو اس گفتگو کا اختتام اس بیدم وارسی کی ربائی پر کرتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جان آنا جی چاہتا ہے توفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظر آنا اور بیدم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے یہاں سجدے سے مراد اطاعت ہے بیدم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جان آنا اللہ تعالی حضرت خاجہ غلام فرید علی رحمہ اور دیگر تمام اکابرین امت کے درجات کو بلند فرمائے اور ملک ملت کو خوشحالی عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین